جا آپ کی دوش اور دنیا کی خبروں سے رہے جاتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیڈیو ہے ہمارے ایچ تینیوز چینل کو اور دل آئیکن کو دبانا مت دلئے گا آپ تمام ناصرین کا ایچ تینیوز چینل میں قیر مختم ہے بحال شدہ ہیدرباد کے گلزار ہاؤس کی ایک نئی جھلک وائرل ہو گئی ہیدرباد کے تاریخی گلزار ہاؤس فوارے کے بخالی کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور فیلحال اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اس سال فیبروری میں شروع ہونے والے اس منصوبے کا مقصد شہر کے شاندار ثقافتی ورثے کو زندہ کرنا اور اسے محفوظ کرنا تھا امکان ہے کہ سولوی صدی میں تعمیر ہونے والا تاریخی گلزار ہاؤس جلدی عوام کے لیے دوبارہ سے کھول دیا جائے گا جو کہ شہر کے شاندار ماضی کی ایک چھلنگ فراہم کرے گا گلزار ہاؤس ہیدرباد میں بحالی کے کام کے دوران چشمے کو اس کی سابقہ شان میں بحال کرنے کی کوشش کی گئی گلزار ہاؤس جس کا اصل نام چار سو کا ہاؤس یعنی چاروں اطراف کا چشمہ ہے جو کہ بہت زیادہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ مقامی آبادی کے لیے پینے کے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے یہ چار منار کے کچھ سال بعد تعمیر کیا گیا تھا جسے شہر ہیدرباد کے بانی محمد خلی خطبشاہ نے سال پندرہ سو اکھیانوے میں ہیدرباد کی بنیادی یادکار کے طور پر تعمیر کیا تھا برسوں کے دوران گلزار ہاؤس کے پنے تعمیر میں تبدیلیاں آئی ابتدائی طور پر بارہ اطراف کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا یہ آہستہ آہستہ ایک آکٹرنل شکل میں تیار ہوا اور فی الحال تقریبا سرکولر دکھائی دے رہا ہے پیش ہے ہیشٹی نیوز چینل کی یہ خصوصی ریپورٹ جب نکانگو کوڈک پر آپ ہے جیہ اس کے دعام درہ یہ جو ہے ریسٹور کر رہی پہلے جیسا تھا جس بنائے تو یہ اور پیدرباد کا ڈیزائن تھا یہ آہستروادی جو تو آٹرجن شیپ تھا اب یہ تو دیفنگ ہے اس کے اندر پانی اتر جا رہا وائبریشنز کی طرف سے اس کا کانگریٹ کھر آب ہو گیا اس کا بیٹ بدلنا ہے جو پرانے عمارت بنے ہوئی ہے اس کو ریلویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا نی نی ایسا نہیں ہے یہ کانکریٹ میں ہے یہ ایوالو آسو ہے اس میں کوئی پرانا یعنی سمجھو بیس سال کو علی کوئی کچھ کام کرے ہوگا وہ بھی غلط نہیں ہے انہوں نے اس کو رینویٹ کرے اب اس کو آپ ہیریٹیج بولو ضرور مگر گلزاروز آزا نیم ہریٹیج ہے اب یہ گلزاروز جو بناوا ہے وہ آپ پرانے آرکائیب میں گوگل کر کے دیکھے آپ کو ملتے ہیں وہ جو دائیں ٹوڑا الڈ تھا وہ اس نے ایوالو ہو گیا ہے چینج وارڈ تھا سیم دیزین آپ بنائیں گے اس نے ابھی گورنمنٹ کا جو دیزائن ہے اس نے کتنا بجٹ لگا ہے اس کو بجٹ کے اس کے ابھی کیا ہے اس کے اسے سمنٹ جل رہے ہیں اس کو نکال کی کیونکہ آپ میں میچے کام کتنا ہے سٹوریج کتنا لگیں گا پانی کا پھر اس کے بعد پیراپیٹ ہونا سٹون کی پھر بیچ میں فاؤنٹن آرہا فاؤنٹن کے بعد یہ باہر گریل آرہی ہے بجٹ آ جاتے ہیں یہ آتی ہے کہ ایک ہفتے دس دن میں اس کے بجٹ آ جاتے ہیں کب تک تیار ہوئی ہے ڈو منس کا ٹائم ہے اس کے لیے کیونکہ یہ پبلک میری آیا ہے پھر رمضان میں شروع ہو رہا ہے اس کے کونٹرکٹر پرائیوٹ ہے سب آپ کونٹرکٹر پرائیوٹ ہے یا گورنمنٹ کی انڈرگیوں نہیں ہے اس کے ریجسٹرٹ کونٹرکٹر ہیں اور ہیدر آباد میں ہمارے گیارہ سائز ہیں نہیں اس لیے آپ پوچھنا اس لیے ہے کیونکہ یہ ہیدر آباد کی بہت مصروف ترین روڈ ہے ہیدر آباد دورمیمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں مصروف ترین جو پروجیکٹس ہے مولا لی کمان آپ ڈیفور آفٹر کے پوٹوز ریکھے ہوں میں ہی کرا جار بزار میں ابھی جو فساد بنائے ہوں میرا یہ پترگٹی میں کام چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ٹائم کتنا بولے سب آپ دو مہنے بولے تو اس پروجیکٹس ہے جو ہے کہ اگر دو مہینے میں نہیں ہوا دو مہینے سے چار میں نہیں ہوتے کتنا بات کریں ہم لوگ آپ حسنا کیا کہ اس کو ٹائم پہ ختم کریں کیونکہ مسروف ترین دوڈ ہے سب آپ جسا بتائیں کہ گوگل میں کچھ اچھا ڈیزائن ہے اس میں جب چائن ہوئی ہے ایکسی اللی ایکسی اللی بھی ایکسا نہیں ہے یہ کڑکا جب بلزار وزب بنا وہ چاہتے ہیں جو اللہ میں کام کرنے تو اس کو اس معلہ باطچہ کے ٹائم دیگے ملتا ہے آپ کے ارخواب میں پھوٹوز ملتے ہیں اور پانی سرائے کے لیے بھی لوگا آنے جانے ہیں اور پانی سرائے کے لیے بھی ملتا ہے انشاءاللہ ہمارا بھی کلانے ہیں کہ اوڈیجنال اگر ایسا کا سٹیل سرائل آئیں گا سرائل میں رہیں گا اور اس میں فانٹن آئیں گا پورا اور فانٹن سرائے کی جو بنا رہے ہیں آج کا جو مورڈن تکنولوجی کا فانٹن ہے جو پریچر برابر ہے نا ایسا نہیں چلا پھر ایسا نہیں چلا پھر ایسا نہیں چھوڑ دی سب کا جو وہیں گا انشاءاللہ ہمارا بھی کر رہے ہیں سو دات ایڈرنس پرو آپ اس میں پارڈیشن لگا رہے ہیں پارڈیشن کے اندر ہی کام چلے گا یا یہ پوری روڈ بن کر دی جائے گی آویسٹی پارڈیشن اس لیے ہے کہ اندر کام کرنا لوگوں کو جانے جانے والوں کو تقلیق نہیں ہونا اور پارڈیشن میں خاص کردے ہیں ہم خیال بڑھتے ہوئے پہلے سے اس کا فابریکیٹ کریں اس طرح سے کہ آپ ترافک کا مومن کا سوا میں سپرامل ہوگا اور یہ جو اس کو پر نو پاکنگ کے سٹکرز کر دے رہے ہیں اور یہاں پہ نو پاکنگ کے لیے سائن بوڈز لگا دے رہے ہیں پولیس والے بھی فابریکٹ کریں گے یہاں پہ ترافک کو کوئی خلال نہیں ہوں گا پرافک تو آپ کو معلومنے کیسی رکھی آگی؟ سر آپ کا نام سر میرا نامیر خان ہے ہماری کردی ڈیکے کرو سر 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 سر